اسلام علیکم اسے ڈاکٹر فزان کافی لوگ مجھ سے ابھی تک پوچھتے ہیں 2019 ہو گیا ڈاکٹر فزان آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے زندگی میں دنیا میں کہیں کہ جس کے اگر ہم استعمال کریں تو میں دانت نہ خراب ہوں کوئی ایسی ڈیوائز کوئی ایسی چیز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں فائنلی تیار ہیں سب ایم سوری ڈینٹس کے لیے اپولوجیز پہلی پہلے سے بھاگی فیلو کولیگ سے اپولوجیز کہ ان کو ہی میں سیکرٹ آؤٹ کرنے والا ہوں لیکن کرنا پڑے گا کسی کو تو کرنا پڑے گا تیار ہیں توت پیش اچھا دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے توت پیش اجاد ہو گیا لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سا توت پیش استعمال کریں کون سا توت پیش استعمال کریں کب کریں استعمال یہ دونے چیزیں اور کیسے کریں استعمال یہ تو سکول میں پڑھانا چاہیے آج جس پہ بات ہو ہی جائے 2019 آگیا ہے جس طرح ہاتھ ساف کرنا آتا ہے شکل ساف کرنے آتی ہے بات ساف کرنے آتے ہیں اس طرح دانس بھی ساف کرنے آنے چاہیے ہیں سب سے پہلی بات تین طرح کے برش آتے ہیں سوفٹ میڈیم ہارڈ ہارڈ بارا ٹوپرش انسانوں کو لینی ہے وہ بتیسیوں کو ساف کرنے کے لیے اور کالا کو لینی بتیسیوں کو ساف کرنے کے لیے میڈیم اور سوفٹ آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے سوفٹ ٹوپرش استعمال کریں کوئی فرنی پڑتا ہے کونسی کمپنی ہے کونسا ٹوپرش کوئی فرنی پڑتا ہے جو مرضی برانڈ ٹوپرش استعمال کریں چوزا رو پہ سے سٹارٹ ہوتا ہے کرنا زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے دانت حساس ہیں یا تھنڈا گرم لگ رہا ہے تو آپ دیکسنسوڈائنگ ٹوپرش استعمال کر ستے ہیں سنسوڈائن کوئی بھی اور لیکن اس سے پین کم ہو جائے گا ختم بھی ہو جائے لیکن پرابلم ٹھیک نہیں ہوا کسی وجہ سے آپ کو تھنڈا گرم لگ رہا تھا اگلے دن فورن جائیں ڈینٹس کے پاس اب سوال یہ ہے کہ کتی دفعہ برش کرنا ہے دو کم از کم دو دفعہ ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ صبح اٹھنے کے بعد کیوں؟ رات کو سونے سے پہلے اس لئے برش کرتے ہیں کہ دانت خراب نہ ہو صبح تک سڑھنا جائیں کیونکہ کھانا لگا ہوتا ہے اور صبح اٹھنے برش کرتے ہیں تاکہ لوگ نہ بھاریں آپ نے ڈیسائیڈ کری لیا اہت کری لیا کہ میں برش کروں گا ایک کروں گا آج سے ہو گیا یہ تو کیسے کرنا ہے کم از کم ایک سے دو منٹ برش کریں گے آپ سارے سرفیسز پہ آگے پیچھے اندر گول گول لیکن آرام سے کرنا ہے جوتے نہیں ہیں یہ پہلے میں بھی یہ سمجھ رہا تھا بڑھتا ماجنہ کام نہیں ہے برش کا صرف کھانا نکالنا ہے اور اس ٹھیکی سے چیز لگ جاتی ہے اس کو پلاک کہتے ہیں صرف وہ نکالنا ہوتا ہے گسنے نہیں ہیں اور آپ کے گمز بھی ٹیر ہو سکتے ہیں آپ پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ برش نہیں کریں کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی ہوگی اور کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس لئے برش نہیں کریں گے چیکن اور ایک ایک تو برش ساری زندگی نہیں چل سکتا خیر چلانے چاہیے تو ہم چلا سکتے ہیں پہلے ہم برش کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں کالا گولہ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر چولے صاف کرنے کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اور سیریس نوٹ ہر تیمینے بعد برش چینج کر لیں اپنا یا اس کے اوپر اگر اس کے جو دھاگیں ہیں وہ تیڑے ہو گئے تو ہر جلی چینج کر لیں فلوسنگ کا بہت سونا آپ نے فلوسنگ کا کیسی ہے فلوسنگ ڈیلی آپ کو کرنی ہے کیونکہ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ برش کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت آئیڈیل نہیں ہو آپ کے دانت اتنے سیدھے نہیں ہوتے لائن میں تو آپ کے تیڑے میٹے دانت ہوتے ہیں تھوڑے سے تو اس کے بیچ میں کھانا پسرتا اور ساف بھی نہیں ہو پاتا سہی سے تو اب آپ فلوس سے ساف کریں گے دانتوں کے بیچ میں کھانا نکالیں گے بننا آپ کو دانت ہی نکلوانا پڑے جائے گا ماؤت واش کا کیسی ہے ماؤت واش کا پرائمری فنکشن آپ کی بریتھ جائے اس کو فریشن کرنا ہے تاکہ سمیل ویل آرہی ہوتی وہ نہ ہے اور تھوڑا کلین فیل کر رہے تھوڑا انٹی بیکٹریل واش ہو جاتا ہے آپ کے موں میں یا آپ نے گم کی ٹریٹمنٹ کرائی ہے بھی تو آپ کو دینٹس نے ریکمینڈ کیا کر لیں ماؤت واش بس یہ یاد رکھیں ماؤت واش برشنگ اور فلوشنگ کو ریپلیس نہیں کرتا اگر ماؤت واش نہ بھی کریں اور باقی دو چیزیں کر لیں لائف از گوڈ آخری بات چاہے جو مرضی کر لیں دو دفعہ برش کریں یا تین دفعہ برش کریں ماؤت واش کریں یا نہ کریں جو مرضی کر لیں مجھے نہیں ریپلیس کر سکتے آپ نئی نوکری خطرے میں نہیں ہے ہر سکس ٹو ایٹ منز آپ نے ڈینٹل کلینک پہ جانا ہے اور چیک اپ کرانا ہے کیوں کیونکہ اگر کچھ چھوٹا موٹا پروپلم ہو تو پہلے ہی ارلی سٹیج پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور ٹیٹ ہو جائے بجائے ایسے کہ وہ لاسٹ سٹیج پہ ٹیٹ ہو جائے اور آپ کو ڈاکٹر بول دے یہ دان نہیں بچتا آپ کا یہ نکلے گا اور ایمپلانٹ لگے گا ایمپلانٹ اسی ہزار کا آتا ہے ڈاکٹ ساپ اسی ہزار روپے تو پہلے برش کر لیتے نا نہیں لگتا ایمپلانٹ یہ بیسک ہائیجین کا حصہ ہے یہ سب کو پتا ہونے چاہیے ایک کو شیئر کریں سو دائیڈ کم از کم لوگوں کو فری میں یہ پتا لگ جائے کہ برش کس طرح کرنا ہے اور ڈینٹل پروپلمز کو منیمائز کیسے کرنا ہے ایک آخری بات اور وہ یہ کہ آپ روبوٹ نہیں ہیں آپ انسان ہیں اور انسان کیا کرتے ہیں کافی دفعہ شادی سے آتے ہیں غلاب جب موں میں فٹ ہوئی ہوتی ہے بغیر برش کس ہو جاتے ہیں کافی دفعہ آفس کے لیے دیرے ہو رہی ہوتی ہے بغیر برش کس ہو جاتے ہیں کافی دفعہ دو منٹ کی جگہ آپ دس سیکنڈ برش کرتے ہیں تو اب یہ تین چار مہینے چھ مہینے ڈیوڈیشن میں جب بہت دفعہ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کے موں میں سٹین جانے شروع جاتے ہیں ٹارٹر لگنے شروع جاتا ہے اور صرف ڈینٹیسٹ ہی ساف کر ستا ہے ہر چھے آٹھ مہینے بار جا کے ڈینٹیسٹ کو دکھائیں وہ اس ستہہہ سکیلنگ آپ کی کرے اگر ضرورت ہے اگر نہیں یہ رکے thank you for watching if you like the video please hit subscribe and please youtube پہ جا کے subscribe کر لیں وہاں بہت ہی کم کوئی فالوور ہے دو چار فالوور ہے please thank you